اکینا دعا منگو کہ مالک میرے بھائیان دیے صفحے عذاب اچھائی بلکسوس بھائی حسن بابا نظرہ جڑے کے بہر بیٹھے لائی پیس من دن مالک انہوں نے سیت و تندرستی عطا فرماوے مالک انہوں نے دندگنی راچو گنی ترقی عطا فرماوے جتنے دیمار مومنین ہیں جنہوں نے میں ناہر جنہوں نے ناہر جنہوں نے ناہر جنہوں نے ناہر جنہوں نے ناہر دے مالک انہوں نے شفاہ کاملہ عجلہ تا فرماوے اس مجلس در صدقہ علام سمات فرما لو بائی سفر المظفر کا مقام چوڑ جی میں وہاں بھی مجلس عذاب ہو رہی ہے جنہوں نے بچہ علامہ افضاء رضا حیدری صاحب افلاہور سید فراد حیدر قادمی صاحب غلامہ سگر بلو صاحب آپ سے قطاب فرمائیں گے مجلس سے شامل ہو کے سباب ادر چوڑی سفر المظفر بہانے دے بچہ بہت بڑی مجلس ہو جنے شاکت رضا شاکت سے سب تر عباس نو تک سے غلام عباس قومی سے شفقت رضا شفقت افلاہور اور ملک دے زاکر کتاب کر سنگئے سارے مومنی مجلس سے شامل ہو کے سواب ترین حاصل کرے ہن دوٹے سامنے میں دعوت تے کتاب دیون لگا کاری غلام عباس حسینی سے ابنوں انہیں تو پہلے کیونکہ وہ بھائی ربطی کو گل کرتے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل کارے نہیں ہوتے کیا بات ہے کیا بات ہے میں لگوار پڑھا ہم دلگو میں لگوار پڑھا ہم میں پیدا ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل کارے نہیں ہوتے اُت دیا ہے دن سبی سمنے ڈر جائے جو دنیا سے علی وادے نہیں ہوتے جناب ہن انتہائی واجب والقادر عزتِ معاف جنابِ علامہ غلام آباس حسینی صاحب انہ دی آمد اپنی اپنی دوامہ دی قبولیت بالقصود انہ دی والدہ دی صحتیابی واسطے برمحمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدہته القائلون ولا يحسی نعمہہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون اللذی لیسا لصفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا آجلن ممدود فطر الخلاء ایک آبِ قدرتِ ہی وَنَاشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِ ہی السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نبیِ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَبْتَهِ تَحَامِئَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَا أَصْلَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بُلَنْتَرْ سَلَوَاد اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کا اس مقدش مقام پہ آنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیانِ مئیلس کی یہ صفحے ازاد بچھائی یہ محنت یہ خرچ و اخراجات اللہ بعد شہدہِ کربلا کے صدقوں میں منظور و مقبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور کروڑوں احسانات اس کے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور بے انتہا احسانات اس کے جس نے ہمیں آلِ محمد کا دیوانہ اور مستانہ بنایا تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائے خالی جگہ کو پور کرلیں بعد میں آنے والے تھوڑا تھوڑا یار کوشش کرو کہ اگے آجو اکھوں نہ اگے تو اٹھے خالی جگہ پیتے تو اسی پیچھے بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلیں اچھے نہیں ہوتے مہربانی فرمائے تھوڑا تھوڑا آپ بھی بھائی جان دیوار چھوڑیں آگے جگہ بہترین جگہ ہے آپ کے لیے صفحے عذاب بچھائی دیواروں کو چھوڑو مہربانی فرماؤ ایک گلدستہ بن کے بیٹھو اسے بکھرے ہوئے کیوں بیٹھے آپ آگے تشیف لائے مہربانی ہوگی بلندتر صلاوات جتنے بھی احسانات اس کے لائے کے شکریہ ہے وہ ذات کے جس نے ہمیں یہ چند سانسیں اطاف فرمائیں کہ ہم نواس رسول جگر گوشہ بطول امام مظلومی کربلا کا ذکر کر سکیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو مولا حسین علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہے بامقدر ہے وہ بندہ عزت والا ہے وہ بندہ جو عزت والوں کے دربار میں آیا ہے جس کو سمجھ آئے مہربانی فرماؤ تھوڑا تھوڑا ذہمت کرو قسمت والا ہے وہ بندہ جو اس عزت ولے دربار میں آ کے بیٹھا ہوا ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جو عزت والوں کے دربار میں بیٹھا ہے عزت والا بن جاتا ہے وہ بندہ جو اس دربار میں آتا ہے یہ عظیم دربار ہے بے مثل و بے مثال دربار ہے افضل و عالی دربار ہے باکمال دربار ہے جو ہاتھ اٹھے مالکن کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں انشاءاللہ بھی سب کے ہاتھ اٹھیں گے بات کمال دربار ہے قبلہ جہاں بھی مانگو مل تو جاتا ہے مسلحہ بچھا کے مانگو تب بھی مل جاتا ہے جھولی پھیلا کے مانگو بولو تو صحیح پھر بھی مل جاتا ہے مسجد میں جا کے مانگو پھر بھی مل جاتا ہے کعبے میں جا کے مانگو پھر بھی مل جاتا ہے دو رکت نماز پڑھ کے مانگو پھر بھی مل جاتا ہے قرآن پڑھ کے مانگو پھر بھی مل جاتا ہے روزہ رسول کی جالیوں کو پکڑ کے مانگو بولو تو سہی پھر بھی مل جاتا ہے ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل کر کے مانگو پھر بھی مل جاتا ہے لیکن میں جو بات آپ تمام احباب کی موجودگی میں کرنے لگا ہوں حسین کا صدقہ جس کا عقیدہ ورساتھ بولے انشاءاللہ دو تفائے گا بابا دو رکعہ نماز پڑھ کے مانگو مل پھر بھی جائے گا نماز میں پڑھ کے مانگو ملتا پھر بھی ہے قرآن پڑھ کے مانگو ملتا پھر بھی ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم یہ ایسا عظیم دربار ہے کہ جہاں بھی جا کے مانگو گے ملو گا وہی جو مقدر میں ہے نماز پڑھ کے مانگو ملے گا وہی جو مقدر میں ہے کعبے میں جا کے مانگو ملے گا وہی جو مقدر میں ہے اور سجدہ کر کے مانگو ملے گا وہی جو مقدر میں ہے روزہ رسول کی جالیوں کو پکڑ کے مانگو اور ملے گا وہی جو مقدر میں ہے واحد دربار حسین کا ہے جہاں آ کے مانگو تو صحیح جو مقدر میں ہے وہ بھی مل جائے گا جو مقدر میں نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا یا علیہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مالک سلامت رکھیں علی کہنے والوں کو بامقدر ہے وہ بندہ جس کے دل میں حسین ہے عزت والا ہے وہ بندہ جو حسین کے در پہ آیا بیٹھا ہے قسمت والا ہے وہ بندہ ہر بندہ نہیں آتا ہر بندہ کبلا مجبور ہوتا ہے اس در بیانے کے لیے ہر بندے کے مقدر میں حسین نہیں ہوتا آئے ہائے ہائے ہر بندے کے مقدر میں حسین نہیں ہوتا عزت والوں کے مقدر میں حسین ہوتا ہے بخت والے کے مقدر میں حسین ہوتا ہے مقدروں والوں کے مقدر میں حسین ہوتا ہے ہر دل میں حسین نہیں ہوتا ہر کسی کے مقدر میں حسین نہیں ہوتا سبحان اللہ یہ واحد دربار ہے جہاں آ کے مانگو تو جھولی پھیلا کے ملے پھر بھی مل جائے گا جھولی پھیلا کے مانگو پھر بھی ملے گا ہاتھ اٹھا کے مانگو پھر بھی مل جائے گا بلکہ میں یوں کہا گرتا ہوں کہ یہ وہ در ہے جسے درِ حسین بھی کہتے ہیں درِ عباس بھی کہتے ہیں کائناتِ عالم میں ہر بندہ آپ کو بانٹتا ہوا نظر آئے گا ہاتھوں سے اور عباس کا وہ در ہے جہاں آکے مانکے دیکھو کائناتِ عالم میں دو ہی ہستیاں ہیں جو بغیر بازوں کے تقسیم کر رہی ہیں ایک اللہ ہے جو بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے ایک غازی ہے جو بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے ہی آئے لئے 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 لئ دنیاں سوال نہیں کرتی کہ کیوں حسین حسین کرتے ہو تم نے خود ہی تم مارا ہے خود ہی اب حسین حسین کرتے ہو تاکہ گناہ بخشے جائیں آئے 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 اللہ حکم اور یار یہ دنیاں ہم پہ سوال نہیں کرتی آپ نے نہیں سنا ہر جگہ پہ یہ سوال ہو رہے یار خود ہی تم نے مارا ہے شیعوں نے ہی مولا حسین کو مارے اور یہی اب حسین حسین کر رہے ہیں گلیوں میں بلاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں جاگ یہی حسین حسین کر رہے ہیں تاکہ گناہ بخشے جائیں پتہ چلا کہ اندر سے مولوی بھی مان گیا ہے کہ حسین حسین کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر مجھے افسوس ہے اس بندے پہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ کھاتا بھی حسین کا ہے اور پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا اللہ جانے ان ہاتھوں کو کرے گا کیا جو حسین کی عظمت کے لیے نہیں اٹھتا وہ زبان کو کرے گا کیا یہ حسین کے ماتم کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا زبان بھی حسین کے ذکر میں وہ نہیں بولتی وہ زبان اسی کی بولتی ہے وہ جس کا بولنا علی اور نبی کو اچھا لگتا ہے ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس کو خیرات چودہ کے در سے مل دی ہے یا علیہ 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 صدا سلامت رو با مقدر ہے وہ بندہ جو حسین کے در پہ آیا ہوا ہے مالک انہ ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو مولہ حسین کے در پہ آئے ہوا ہے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں زبان بھی ہل رہی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر زبانوں پہ علی علی دلوں میں علی علی حسین حسین اچھا جس جگہ پہ مجلس امام حسین ہو رہی ہونا لازمی جایا کرو کائناتی عالم میں واحد مجلس حسین ہے جہاں سننے کو سچ ملتا ہے آئے 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 اور جب سمجھ آئی ہو تو بولو ہی آئے یا علی کائناتی عالم میں واحد جگہ مجلس حسین ہے جہاں سننے کو قبلہ سجاد بھائی سچ ملتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو جھوٹ مل سکتا ہے سیاسی میٹنگوں میں جلسوں میں کاروباری جلسوں میں جھوٹ مل سکتا ہے ہوتا بھی آپ سب کو پتا ہے ہاں لیکن واحد ممبر ہے مجلس حسین کے لیے جو لگایا جاتے ہیں یہاں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہوتا دیکھنے کو سچ ملتا ہے کائناتی عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے حسین کو بھیجا ہدایت کے لیے سوالاخ نبی بھیجے کس کے لیے بولو تو سی ہدایت کے لیے آدم کو بھیجا ہدایت کے لیے نو کو بھیجا ہدایت کے لیے ابراہیم کو بھیجا ہدایت کے لیے ابراہیم کو بھیجا یعقوب و یوسف کو بھیجا بولو تو سی ہدایت کے لیے عیسیٰ موسیٰ کو بھیجا ہدایت کے لیے سارے نبی کس لیے آئے ہدایت کے لیے سبحان اللہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رانو کی کونمگا سید المرسلین امام الانبیاء محبوب رب العالمین علی جیسے مولا کے بھی مولا علی جیسے مولا کے بھی مولا اس کائنیات یہ عالم میں کس لیے آئے ہدایت کے لیے آئے سبحان اللہ سارے نبیوں کو کس نے بھیجا اللہ نے آدم کو کس نے بھیجا بولو اللہ نے نو کو کس نے بھیجا ابراہیم کو کس نے بھیجا جو نہیں بولتے ان کا کیا خیال ہے اللہ نے نہیں بھیجا یا اوبو یوسف کو کس نے بھیجا اللہ نے بھئی سارے نبیوں کو کس نے بھیجا اللہ نے اب سارے کے سارے میرے ساتھ اسی طرح رہنا جیسے چلے آ رہے ہیں سارے نبیوں کو بھیجا اللہ نے آدم کو بھیجا نو کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا اللہ نے یا عبو یوسف کو بھیجا اللہ نے اگر بھیجا ہے تو پھر بھیجے کو سمجھ لینا اگر بھیجا ہے تو پھر بھیجے کو سمجھ لینا کہ میں نے کہا کیا ہے آدم کو بھیجا اللہ نے ابراہیم کو بھیجا اللہ نے یا عبو یوسف کو بھیجا اللہ نے سبحان اللہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے اتنے نبی گزر گئے مجھ سے پہلے اتنے نبی گزر گئے ہم نے کسی نبی کا ایڈریس نہیں پوچھا کسی کا پتہ نہیں پوچھا کسی نبی کی قبر کا نشان نہیں پوچھا ہم نے چھپ کر کے مان لیا ہم نے پوچھا نام کیا تھا پتہ کیا تھا کس ملک میں آیا کن لوگوں کے لیے آیا توجہ چاہ رہا ہوں ہر بندگ جہاں جہاں تک قوال جاری ہم نے چھپ کر کے مان لیا سوالاک نبیوں کے نام نہ قرآن میں آئے ہیں نہ حدیثوں میں آئے ہیں نہ کسی مورخ نے لکھے ہیں نہ کسی کتاب میں آئی تک کوئی مولوی اگر سوالہ کے نام جانتا ہے مجھے سمدھائے میں اس کی بایت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر نہ ملے پھر ہاتھ جھوڑ کے قرآن کی غرباش حسینڈی کا جملہ سنتے جانا بابا ہم نے کسی کا نام نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا ہم نے ایڈریس نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا ہم نے قبروں کا پتہ نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا اللہ اکبر سوالہ کے نام آتے ہوں ماننا پھر بھی لازم ہے نام نہ آتے ہوں ماننا پھر بھی لازم ہے سوالہ کی قبروں کا پتہ ہو ماننا پھر بھی لازم نہ پتہ ہو ماننا پھر بھی لازم سوالہ کی تاریخ شہادت کا پتہ ہو ماننا پھر بھی لازم ہے تاریخ بلادت کا پتہ ہو ماننا پھر بھی لازم نہ پتہ ہو ماننا پھر بھی لازم کیوں وجہ کیا ہے سواب کیا ہے یہ لازم واجب فرض کیوں ہے او بابا کہا اس نے ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ اکبر کہا اس نے توجہ چاروں ہر مندے کی کہا اس نے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کس نے کہا تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نے تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتنے نبی آئے ہم نے تاریخ ملادت نہیں پوچھی چپ کر کے مان لیا تاریخ شہادت نہیں پوچھی چپ کر کے مان لیا کبروں کا قبلہ پتہ نہیں پوچھا چپ کر کے مان لیا سارے نبیوں کے نام نہیں پوچھے چپ کر کے مان لیا جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے کیوں مانا کیا آدم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا آئے 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 کیا نو کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا کیا ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا کیا یعقوب یوسف کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا کیا عیسیٰ موسیٰ کا بولو تو صحیح ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا کیا سارے نبیوں کے ہاتھ پکڑ کے تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے دکھائے تھے نہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا نام بھی نہیں لیا اس میں سے اگر ایک بھی چھوڑ دیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے تو جس کا ہاتھ بھی پکڑا ہو سوالاک کے مجمع میں اعلان بھی کیا ہو علی کو نہیں مانوں گے تو مسلمان کیسے رہ جاؤ گے علی علی سارے بولو ای آلی 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 صدا سلامت رہو جس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا جس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا بندہ مسلمانی رہے جس کا سوالاک کے مجمع میں ہاتھ پکڑا ہو نام بھی لیا ہو مسلمانوں نے کبھلا بڑی کوشش کی اس حدیث کو چھپانے گی لیکن چھاپ گئی آئے 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 اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں کون کون میرے ساتھ ہے کون انتظار میں ہے کہ کوئی ہور بندہ آئے تو میں انہوں سنھا چلو ٹھیک ہے اللہ اکبر یہ آپ کی تمہاری اپنی مرضی ہے جو آپنا سمجھ کے بے گوھری کر رہے ہیں اس کا اور میرا معاملہ وہاں جائے گا جس کے سارے معاملات وہاں جاتے ہیں ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ بڑی کوشش کی گئے اس حدیث مبارکہ کو چھپانے کی لیکن چھاپ گئی آہ نعم آہ 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 یا علیہ یا علیہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا کیا پیغمبر نے اللہ اکبر جس کا ہاتھ بھی پکڑا سوالاہ کے مجمع میں پچھلے بھی بولو یار اعلان بھی کیا ہاتھ بھی پکڑا سوالاہ کے مجمع میں اعلان بھی کیا کیسے جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جب سارے ہی کٹھے ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا ایک ممبر بناو اللہ کے نبی نے کہا ایک ممبر بناو سب کے سب حیران و پریشان قبلہ ممبر بنائے تو کیسے بنائیں ممبر بنانے کے لئے لکڑی چاہیے کیل چاہیے ہاں تھوڑا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا آج ان تینوں کی ضرورت ہی نہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر صدا سلام ادرو اللہ کے نبی نے کہا ایک ممبر بناو سب کے سب حیران و پریشان یا رسول اللہ ممبر بنائیں تو کیسے بنائیں ممبر بنانے کے لئے کیل چاہیے ہتھوڑا چاہیے لکڑی چاہیے ان تینوں چیزوں کو پاس رکھیں تو ممبر بنتا ہے اللہ کے نبی نے کہا آج ان تینوں کی بولو تو صحیح میرے ساتھ آج ان تینوں کی ضرورتی نہیں ہے نہ لکڑی کی نہ کیل کی نہ ہتھوڑے کی آج ان کی ضرورتی نہیں جاک کے جملہ سننا انشاءاللہ لطف نہ ہے بے شک چپ کر جانا آج ان تینوں کی ضرورتی نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا آج ان تینوں کی ضرورت نہ لکڑی کی نہ ہتھوڑے کی آج ضرورتی نہیں آج جیسے میں کہتا جاؤں ایسے ممبر بناتے جاؤں تاکہ قیامت تک کے لئے یہ واضح ہو جائے کہ جب تم میرے بتائے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو میرے بتائے بغیر وارث ہے ممبر کیسے بنا لوگے ہی آلی 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 ہی آلی 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 ہی آلی 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 صدا سلامت رہو آباد و شاد رہو زاکر مولا کے میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے چلوں ہاں ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا سید بادشاہ ہیں ویسے بھی ہمارے مہمان ہیں میں تو حاضری کے لئے کھڑا ہوں آپ کے شاداب چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لئے حاضری لگوانے کے لئے کھڑا ہوں ہاں کہ مالک سلامت رہے صدا راضی رہو یا آلی 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 جو آگے چلے گئے تو ان کو واپس بلائے جو پیچھے رہ گئے تھے بات ہے نا ذہنوں میں کہیں آپ تو پیچھے نہیں رہ گئے ہیں جو آگے چلے گئے تو ان کو واپس بلائے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جب سارے کے سارے ہی کٹھے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے علی کو بلائے ہاتھ پکڑا چہرے پہلے پڑھوں جملہ بعد میں پڑھوں گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محبس بلائے ممبر بنایا علی کو پاس بلائے ہاتھ پکڑا بازو بلند کیا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جیسے ہی مولا کائنات کو مولا بنایا مولا نہیں مولا بنایا آئے 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 اللہ اکبر ہی آلیہ ہی آلیہ ہی آلیہ مولا نے مولا بنایا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ میں آیت بھیجی توجہ چاہ رہا ہوں اچھا آیت دا نا سنکہ ایک برا کیوں گئے ہو یہ آیتوں والا مولا ہے روایتوں والا نہیں آئے ہائے ہائے یہ آیتوں والا مولا ہے روایتوں والا مولا نہیں ہے آل یومہ اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی آج میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی و راضیت اللہ کم الاسلام آج میں تم پر راضی توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کچھ کہنا ہے یہاں آج میں تم پر راضی فکرہ آخری آخری بندے تک پہلے حلالی سلے کر آخری حلالی تک جس کے دل میں ولایت علی ماں کے دودھ کی طرح سرائط کیے ہوئے ہیں فکرہ اس کے لئے ہے جو ولایت کا منکر ہے پہلے ہی اس سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں ویسے تم انکرے ولایت مجلس میں آتا ہی نہیں ہے اللہ وکبر فکرہ اس کے لئے جو ولایت کا کال بھی قائل تھا آج بھی قائل ہے و رضیت اللہ احمد اسلام و دینہ کہ میں تجھ پہ راضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو آیتیں بھیج کے وضاحت کر کے بتا دیا آج میں تجھ پہ راضی تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی منزلِ رضاِ خدا میدانِ غدیر منزلِ رضاِ خدا جس کے ہاتھ اٹھیں مولا ان کو غدیر کا واسطہ کبھی کمینے کا محتاج نہ کرے آج میں تجھ پہ راضی تو مجھ پہ راضی منزلِ رضاِ خدا میدانِ غدیر منزلِ رضاِ مصطفیٰ میدانِ غدیر یہ اس پہ راضی وہ اس پہ راضی تو اب مجھے ہاتھ جوڑ کے فطرہ کہنے کی اجازت ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ اتنی دیر تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے وہ تیرے میرے پہ کیسے راضی ہو جائے گا اللہ اکبر وہ تیرے میرے پہ کیسے راضی ہو جائے گا مالک سلامت رکھے علی علی کہنے والوں کو دین بچ گیا اللہ کا کلمہ پڑھا گیا رسول کا گھر اجڑ گیا علی و بطول کا جو رو نہیں سکتے سروں کو جھکا کہ مجلسوں بیٹھا کرو دس محرم تک جو آپ نے محرم منایا نا وہ حسین کا محرم تھا دس محرم کے بعد جو محرم شروع ہوا ہے وہ زینب کا محرم ہے عجروں کو ملاللہ بس چار یا پانچ منٹ کی زہمت ہے اس سے زیادہ نہیں دس محرم تک جو آپ نے محرم منایا وہ شہیدوں کا محرم تھا دس محرم کے بعد جو محرم شروع ہوا ہے یہ اسیروں کا محرم ہے جس کے ہاتھ ماتنم کے لئے اٹھے ہیں نا مالک ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اللہ اکبر میدانی کربالہ میں ایسی لا زوال قربانیہ حسین نے پیش کی ہیں انسان شاہید اس کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہے تصور کر کے عزاداروں نوجوانوں تصور کر کے قبلہ کانپ جاتا ہے علی اکبر کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں شہزادہ علی ایسگر کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں اللہ اکبر اونو محمد کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں قربانیاں دیتے دیتے دین محمدی کو رنگ لگاتے لگاتے پروان چڑھاتے چڑھاتے وہ وقت بھی آیا کہ جس گلے کو فاطمہ چوم چوم کے تھکتی نہیں تھی آج روکو ملاللہ جس گلے کو زہرہ بوسے دے دے کے تھکتی نہیں تھی اس گلے پر شمر کا خنجر چلا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے سن لینا کی بلد بڑا آسان ہے پتہ اس کو ہے جو ستر قدم پہ کھڑی دیکھ رہی ہے اللہ اکبر شمر کا خنجر چلا خنجر کا چلنا تھا اس مالوں نے آگے بڑھ کر میرے مولا کے ذلفوں میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر سر کو یوں اوپر اچھالا ازادارو سر کا یوں اوپر اچھلنا تھا سیدہ زینب کا مو پھر گیا مدینے کی طرف آواز دے کے کہا امہ جسے چکیاں پیس دیس کے پالا تھا آ دیکھ تیرے دول کے کترے کہاں کہاں گر رہے ہیں آجر و قوم اللہ تاریخ کہتی ہے دس اور گیارہ محرم کی ساری رات تیرے میرے مولا مظلومی کربلا کا سر مبارک عمر ابن سعید ملون کی کرسی کے نیچے پڑا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا ساری رات عمر ابن سعید ملون کی کرسی کے نیچے پڑا رہا گیارہ محرم کا دن چڑھا فکرہ سن لو جس کے لئے میں محنت کر رہا ہوں ہاں کہ گیارہ محرم کا دن چڑھا عمر ابن سعید نے خولی کو بلوایا اللہ اکبر خولی کو بلوا کی کہا خولی یہ حسین کا سر ہے کوفے میں لے چل ابن زیاد کے دربار میں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے انعام کا بندوبست کرے اللہ اکبر کیا خولی ملون نے میرے مولا کے سر کو جھولی سے لگایا ہے سینے سے لگایا ہے جھولی میں ڈال کے لے گیا ہے رمال میں چھپا کے لے گیا ہے علامہ دربندی اسرار و شہادہ میں لیتے ہیں گھوڑے کی زین کے ساتھ ایک تھیلہ ہوتا ہے اس ملون نے میرے مولا کے سر کو اس تھیلے میں ڈالا تھیلے میں رکھ کر گھوڑا دوڑاتا ہوا تریخ کے آتی ہے کوفہ شہر کے قریب آیا کوفہ شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا شام چھا چکی تھی اس ملون کی قبلہ دو بیویاں تھی ایک کا گھر کوفے شہر سے باہر تھا ایک کا گھر کوفے شہر کے اندر تھا جس کا گھر کوفے شہر سے باہر تھا وہ مومنہ تھی جس کا گھر کوفے شہر کے اندر تھا وہ منفقہ تھی جس کا گھر باہر تھا اس کا نام تھا نوار جناب سیدہ زینب کی کنیزوں میں سے تھی حسین کے ماننے والوں میں سے تھی اللہ اکبر اس نے سوچا شام چھا چکی ہے کوفشہر کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا میں حسین کے سر کو کہاں لے جاؤں سوچتے سوچتے خیال آیا نوار کے گھر میں لیے چلتا ہوں اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس کے مرشد حسین کا سر ہے اللہ اکبر کیلہ یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا نوار کے دروازے پہ آیا دستک دی نوار نے دروازہ کھولا نوار آگیا کہ چلی کھولی مالون اس کے پیچھے پیچھے چلا کیلہ گھر کے سہن میں آکے رک گیا سوچنے لگا حسین کا سر ہے کہیں ایسا نہ ہو نوار کو پتا چل جائے میں کہاں رکھوں سوچتے سوچ کے اسی نظر پڑ گئی گھر کے تنور کی طرف کیلہ جسے بطول نے چکیاں بیس بیس کے پالا تھا اس مالون نے راخ ہٹا کے سر وہاں رکھا راخ برابر کر کے اپنے حجرے میں آیا نوار نے پوچھا کھولی اتنے دن کہاں رہا کہتے ہیں کربالا میں باغیوں سے جنگ تھی سارے باغی مارے گئے کل ان کے پردادار قیدی ہو کر کوفے میں آ رہے ہیں مجھے ابن زیاد کے درواز سے بڑا انام ملے گا تیرا حصہ تجھے پہنچا دوں گا نوار تڑپ کے کہتی ہے کھولی مجھے حصے کی ضرورت نہیں ہے مجھے حصے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے حصہ دینا ہی چاہتا ہے پھر اس طرح کر مجھے مدینے جانے کی اجازت دے مجھے مدینے جانے کی اجازت دے ازادارو کھولی ملان تڑپ کے کہتا ہے مدینے جانے کیا کروگی کہتی ہے سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھوں گی حسن حسین کے قدموں کو چوموں گی دعائیں لے کے واپس پلٹ آئوں گی کیونکہ جب سے یہ محرم کا چاند چڑھا ہے اللہ جانے یہ کیسا چاند ہے رونے کو دل کرتا ہے جگر میرا پھٹا جا رہا ہے عجیب عجیب سے خواب دیکھتی ہوں اللہ کرے میرے مدینے والے سیدوں میں خیر ہو ازادارو کھولی کہتا ہے اے نوار کل کا دن چڑھنے دے تیری آقا ازادی زینب تجھے کوفے میں ملا دوں گا آج رہو قومل اللہ کل کا دن چڑھنے دے تیری آقا ازادی زینب تجھے کوفے میں ملا دوں گا ازادارو نوار حیران ہو کے پوچھتی ہے کربلا میں جن باغیوں سے جنگ تھی ان کے سردار کا نام کیا تھا اللہ اکبر ان کے سردار کا نام کیا تھا کہتا ہے ان کے نام کا سردار کا نام تھا حسین ازادارو حسین کا نام آیا نا نوار موسر پہ ماتن کر کے کہتی ہے کہیں روزہ رسول کا چراغ تو نہیں بجھایا کہیں فاطمہ کا گھر تو نہیں لوٹا کہتا ہے نہیں حسین کا ہم نام تھا یہ اپنے بستر پہ سو گیا نوار کو ساری رات نیند نہیں آئی آدھی رات کے بعد نماز تحجد کے لیے اٹھی اب جو سمجھے گا وہ روئے گا آدھی رات کے بعد نوار نماز تحجد کے لیے اٹھی گھر کے سہن میں آکر رک گئی تنور پہ نظر پڑی اپنے آپ کو کہتی ہے نوار کیا تُو نے رات تنور کی آگ نہیں بجھائی تھی ہائے ہائے نور کی شوائے نکل نکل کے آسمان تک جا رہی تھی نوار کیا تُو نے رات تنور کی آگ نہیں بجھائی تھی پھر خیال آیا بجھا تو دی تھی تاریخ خیتی ابھی سوچ ہی رہی تھی آسمان سے نور کی ایک اماری اتری ازادارو جس میں سے دو بیبیاں برامد ہوئیں ایک بیبی ہے شہادتِ حسین کی پٹی ماتھے پہ باندھی ہوئی ہے زخمی پہلو پہ ہاتھ ہے جو نہیں سمجھا اس کا اپنا مقدر ہے آنکھیں تنور کے کنارے پہ بیٹھ کے راکھ ہٹائی سر نکالا سامنے رہ کے کہا السلام علیکہ یا ایوہالغریب او میرا غریبِ کربلا بیٹا آنکھیں کھول ماں رونے آئی ہے آج روکا ملاللہ آنکھیں کھول ماں رونے آئی ہے ماں ماتم کرنے آئی ہے ازادارو نوار چڑپ کر آگے بڑی ایک ہاتھ ایک بیبی کے قدموں پہ رکھا دوسرا ہاتھ دوسری بیبی کے قدموں پہ رکھا رو کے کہتی ہے بتاؤ بیبیو تم کون ہو یہ سار کس کا ہے میرے گھر میں کیوں رو رہی ہو ازادارو ایک بیبی آگے بڑھ کے کہتی ہے نوار میں تیرے رسول کا حرم خدیجہ تلکو برا ہوں یہ میری بیٹی ہے اس کے بیٹے حسین کو میدانی گربلا میں تین دن کا بھوگا پیاسا زبا کر دیا گیا اللہ وقت پر اتنا سننا تھا نوار موں پہ تماشے مارنے لگی زشا کے زمین پہ گر گئی ازادارو جب افاقہ ہوا بیبیاں غیب ہو چکی تھی بیبیاں غیب ہو چکی تھی آخری فکرہ سن لو یہ تنور کے کنارے پہ آئی راکھ ہٹائی راکھ ہٹا کے سر نکالا اپنی چادر سے خاک اور خون کو صاف کیا صاف کر کے سامنے رکھا آواز دے کے کہا اسلام علیکہ یا ایوہا الگریب اسلام علیکہ یا ایوہا المظلوم او میرا مظلوم اکربلا مولا او میرا غریب اکربلا مولا مجھے پتہ ہے تیرا عباس مارا گیا تیرا اکبر مارا گیا تیرے اون و محمد مارے گئے مولا سب کا پرسہ بعد میں دوں گی مولا تُو شہید ہے تیرے غم میں بعد میں ماتم کروں گی مولا میں دعا مانگتی ہوں تُو آمین کہہ دے ازادارو حسین کے پیاسے لا بھی لے نوار کیا مانگنا چاہتی ہے نوار چڑپ کے کہتے ہیں مولا بس اتنا مانگنا چاہتی ہوں اللہ کرے تیری مظلومیتی خبر تیری بہن زینب کو نہ ملے آج رہو قومل اللہ اللہ کرے تیری بہن کو تیری مظلومیت کی خبر نہ ملے ورنہ مرنے سے پہلے مر جائے گی ازادارو حسین کے پیاسے لب ہلے رو کے کہا نوار یہ دعا نہ منگوا وہ ستر قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی وہ میری پیاس ہی گردن پہ شمر کا خنجر چلتا رہا وہ رو رو کے کہتی رہی نہ مارو اور میری مانے چکیاں پیس پیس کے مومنین جو بیر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس اعزا کے پندات میں تشریف لیں سردار ملک پاکستان دا ایک بہت عظیم نام سردار اسغر خان بلو سے اعلان اے ہے کہ پچی ربیل اول با مقام چک جوتیاں دو سو چار جوتے وہاں پہ مجلس اعزا ہو رہی ہے زیر انتظام اللہ باکش میر باکش اونا دے زیر انتظام مجلس اعزا ہو سنگی جندے ویچے زاکر اہل بیجناہ مظر عباس بخاری صاحب محمد عباس کمی صاحب ریاض سنشارت و وال اور ملک دے زاکر بھی کتاب کرسن خصوصی اعلان اے ہے کہ پہلی دفعہ ہوتے مجلس ہے سارے سنی لوگ ہیں سارے 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 سار